بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبن ٹیوی کے ساتھ میں ہوا نم نکوی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پی ٹی آئی کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کی استداء کو مصبت پیش رفت قرار دیا گیا رہنما پی ٹی آئی فواہ چھوڑری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بروقت ایکشن کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا عوام عدالتوں سے معید کرتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کریں اور قانون نافذ کریں اور بروپے کی منی لانڈنگ کے مجرم پاکستان پر بطور حکمران مسلط ہیں ملک میں جاری بجلی بہران پر قابو پانے کیے حکومتی اقدام کو بڑا تچکا ایلین جی کی درامت کے لیے جاری ٹینڈر منسوک کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پی ایلین نے ستران جولائی کو کارگو کی ڈیلیوری کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا کمپنیز کے میار پر پورا نہ اترنے کے بعد ستینڈر منسوک کیا گیا ادھر پنجاب میں گیس بہران بھی شدت اختیار کر گیا سوئی نظرن پنجاب نے ٹیکس ٹائلز کو گیس فرامی بند کر دی ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں روز بھڑھوز بڑھنے لگا در میں کئی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال شہروں میں بارہ گھنٹے اور دہی علاقوں میں سولہ گھنٹے تک بجلی بند ہونے لگی کاروبار زندگی ٹھپ کے سان بھی بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ سے شدید متاثر پانی نہ ملنے سے فصلوں کو شدید نقصان کا خدشہ بجلی کا شورٹ فال 6865 مینگا بارٹ پر پہنچ گیا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹ کرائیوں کا نظام دھرم بھرم راورپنڈی، فیصلہ باد، لاہور اور مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں مزید اضافہ کر دیا سٹاپ ٹو سٹاپ کرائیہ تیس روپے سے بڑھا کر پچاس روپے کر دیا گیا انٹر سٹیڈ ٹرانسپورٹ کرائیوں میں ستر سے اسی فیصد اضافہ کر دیا گیا کرائیوں میں من مانے اضافے سے مسافر شدید پریشانی کا شکار ہے پنجاب حکومت کا کبینہ کے تمام وزراء کا پیٹرل کوٹا ختم نہ کرنے کا اعلان ترجمان عطا تارڈ کہتے ہیں کوئی وزیر سرکاری پیٹرل استعمال نہیں کرے گا سرکاری کاموں کے لیے بھی سب اپنی جیب سے پیٹرل ڈلوائیں گے عمران خان نے ملک کے ساتھ کھلوار کیا اور دیوالیا کر دیا ادھر وزیر اعلیٰ پہلے ہی سرکاری مفت پیٹرل پر چالیس فیصد کٹ لگا چکے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا بھی محکموں کے پیٹرل پر پینتیس فیصد کٹ لگانے کا فیصلہ گراچی جیل چورنگی کے قریب سپرسٹور میں آگ چار روز بعد بھی کابو میں نہ آسکی امارت کی پہلی منزل پر آگ پر کابو پانے کے لیے اقدامات چاری فلیٹس کے رہائشی بیجار و مددکار امریکی صدر جو بائیڈن کا رواہمہ کے اختتام پر دور ہے سعودی عرب کا امکان جو بائیڈن نے کہا امکان ہے کہ اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کا دورہ کروں گا ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی وضاحت کر دی ہیڈ لین سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر